بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ ایک بہت ہی پیاری سی جگہ سے متعرف کراتے ہیں یہ سویڈن کا جو شہر اپسالہ ہے اس سے باہر ہم آئے ہیں یہاں پہ جو سٹرابریز ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ یہ سہولت ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ ان سٹرابریز کو خود جو ہے وہ کٹھی کر کے اپنے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں اس کا طریقہ کاری ہے کہ یہاں پہ آ کے اپنی ریجسٹریشن کروائیں ایک وہ فی لیتے ہیں اس کے بعد آپ سٹرابریز کو کٹھا کریں اور کٹھا کرنے کے دوران آپ کھا بھی سکتے ہیں اور ان کا آپ مزہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جتنی آپ کٹھی کریں گے ان کو دوبارہ یہاں پہ آ کے ان کا ویٹ کروا کے اس حساب سے ان کو جو ہے وہ فی دے سکتے ہیں تو یہ پورا سیزن جلتا ہے بلکہ ان کو لوگ بھی چاہیے کہ جو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ سٹرابریز کٹھی کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو جو لوگ سٹاکوں اپسالہ کے نواہ میں رہتے ہیں اگر ان کو پار ٹائم جاب چاہیے تو وہ بھی یہاں سے آکن سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ اپسالہ سے باہر کا علاقہ ہے اور یہ دور دور تک یہاں پہ سٹرابریز کے جو ہیں وہ کھیت پھیلے ہوئے ہیں اور یہاں یہ پورا سیزن جون سے لے کے تقریباً اگست سپٹمبر تک یہ سٹرابریز کٹھی کرنے کے لیے لوگ آ سکتے ہیں اور ویسے ان کی بہت اچھی سٹرابریز ہیں سٹاکم کے مختلف سٹورز میں بلکہ سویڈن کے مختلف سٹورز میں بکتی ہیں اور میرا خیال شاید یہ سویڈن سے باہر بھی ایکسپورٹ کرتے ہوں گے تو جو ہی آپ آتے ہیں آ کے آپ یہاں پہ ان کا جو ہے وہ ریسپشن کا کاؤنٹر ہے یہاں کہ آپ جو ہے وہ اپنا انہیں بتاتے ہیں جی کہ ہم اتنے لوگ ہیں تو وہ فیکس کے حساب سے ایک سو کرون انٹری فی لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سٹرابریز وہاں سے جائیں کھائیں اور توڑیں اور اس کے بعد جتنی سٹرابریز آپ لیتے ہیں وہ دوبارہ ان کا وزن کر کے تو اس حساب سے پھر وہ پیسے جو ہے وہ منہ کر لیتے ہیں اور جتنی ویٹ کے حساب سے وہ بندی ہیں وہ ان سے وہ اپنا رقم چارج کر لیتے ہیں تو یہ سیزن میں یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں اور یہ دیکھیں دور دور تک سٹرابریز کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس دوسری جو رس بیریز ہیں اور دوسرے جو بیریز ہیں بیورن بیر وغیرہ وہ بھی آپ یہ دیکھیں یہ دو لوگ آئے تھے انہوں نے وہاں سے سٹرابریز کٹھی کی اور دوبارہ یہاں پی آ کے یہ ویٹ کروا کے اور اس کو بعد ان کی قیمت ادا کریں گے اور واپس سے لے جائیں گے تو یہ ایک بڑا پرلطف ہوتا ہے فیملیز کے ساتھ لوگ آتے ہیں ابھی چونکہ ابھی انہوں نے آغاز کیا دو دن قبل ہی تو ابھی لوگوں کا یہاں پہ آنا شروع ہو گیا اور گرمیوں میں یہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ تاندہ بندہ رہتا ہے اور لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں سٹرابریز لیتے ہیں اور خوب مزے کی سٹرابریز جو ہیں وہ یہاں پہ دستیاب ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سمیٹری سے سٹرابریز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں یہ مہم ورائیٹی جو ہے وہ کچھ دیر بعد تیار ہوگی اور جو أرلی ورائیٹیز ہیں وہاں انہوں نے ایریا کھولیا وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں یہ ہم آگے ہیں جناب اس کھیت میں جہاں پہ سٹرابریز تیار ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کے سٹرابریز توڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرابریز جو ہیں وہ یہاں پہ تیار ہیں یہ ارلی ورائیٹی ہے اور بڑی ہی لذیذ قسم کی سٹرابریز وہ یہاں کی ہیں اور اس لیے یہاں پہ لوگ آنے کے لیے منظر رہتے ہیں کہ جو ہی یہاں پہ وقت ہو وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اور یہاں بھی بہت فیملیز آئی ہوئی ہیں اور ان سٹرابریز کو کٹھا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گرمیوں میں سویڈن میں یہ ایک بڑا ہی اچھا پرلطف احساس ہوتا ہے کہ جب آدمی آگے یہاں پہ سٹرابریز کو کٹھا کرتا ہے یہاں آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ سویڈن کی سٹرابریز بہت میٹھی اور ذائقے میں پوری دنیا سے بہترین ہوتی ہیں اس کی سائنسی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سٹرابریز جو ہیں وہ گرمیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور یہ یورپ میں بھی پاکستان میں دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ سٹرابری کاشت ہوتی ہے لیکن سویڈن میں چونکہ ڈے لائٹ زیادہ ہوتی ہے اور گرمیوں میں سورج کی روشنی زیادہ دیر تک ہوتی ہے تو زیادہ ڈے لائٹ کی وجہ سے سویڈن میں جو ہے وہ کاشت ہونیوری سٹرابریز ذائقے میں پوری دنیا سے بہترین ہوتی ہیں اور جناب آپ نے کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی میٹھی مزیدہ سٹرابریز یہ جناب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے تقریبا یہاں سے سٹرابریز نکال لی ہیں اور پھر جب یہاں سے ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ نیکسٹ اوپن کار دیں گے تو بارش وغیرہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ اوپر سے کورڈ ہے اور زیادہ دھوپ سے بھی بچاؤ کا سامان موجود ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آکے یہ ہیں وہ سٹرابریز جو آج ہم نے یہاں پہ لکٹھی کی ہیں اور جو ہم نے کھائی ہیں ان کا ٹیسٹ لیا ہے وہ اضافی ہے تو یہ آج کی جناب میند کا سارا حاصل آپ کے سامنے ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ انفرمیشن بھی دی ہوئی ہے کہ اگر جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹری فی وغیرہ دیتے ہیں اور ادھر انہوں نے انگلیش میں بھی پوری تفصیل لکھ کے بتائیے ایون بعد میں آپ نے کس طرح سے ان کو سٹور کرنا ہے لے کے کس طرح سے جانا ہے اور یہ ساتھی سپیریش زبان میں بھی تو یہ بڑی جو ہے وہ پپلر جگہ ہے یہاں پہ لوگ جو ہے اپسالہ کے پاس آکے سمر میں ایک طرح سے وہ پکنک بھی کرتے ہیں انجھائے کرتے ہیں اور سٹرابریز کے مزے لیتے ہیں تو مجھے اس حوالے سے بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کس طرح سے لگی اور اس بارے میں مزید اپنی راہے سے بھی اگاہ کیجئے تاکہ مستقبل میں مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا رہا ہوں